اپنی قربانی دینے کے واسطے تیار ہو چکا تھا تیغِ نا چون ازمیاں بے روکشید ادرگِ اردابِ باطل خونکشید نقشِ اللہ برسہرہ نوشت اور سطرِ انوانِ نجاتِ ماں نوشت آپ نے نا کی تلوار سے ایسی نفی کی ایسی نفی کی سب کچھ قربان کر دیا اپنی جان کو بھی دے دیا جب نفی کامل ہو گئی تو اللہ کا اس بات ہو گیا اور امامِ علی مقام اپنا سب کچھ قربان کر کے اس باقی کی ذات میں خنا ہو کے خود بھی باقی ہو گئے تھے امامِ علی مقام تیار ہو کر اپنے بیمار بیٹے زین العابدین کے خیمے میں گئے بیمار بیٹے نے جب اپنے بابا کو آتے ہوئے دیکھا لرستے ہوئے کامتے ہوئے اٹھا اور کہا اب باجان مجھے بھی جازت دیجئے میں بھی ان دشمنوں سے لڑوں گا میں بھی جامیں سہادت نوش کروں گا امام نے آگے بڑھ کر اپنے بیمار بیٹے کو سنبھالا گود میں ہیا سینے سے لگایا اور پیشانی کو چون کر کہا بیٹا تجھے بھی رخصت کر دوں تو میری اولاد کا سنچلہ کس سے چلے گا بیٹا میری اولاد کی آمد تک باقی رہے گی یہ میرے نانا جان کا فرمان ہے اور تم ہی میرے ایک برزند رہ گئے ہو مجھے یقین ہے کہ تم باقی رہو گے اور تم سے ہی میری اولاد کا سلسلہ چلے گا میرے بیٹا سنو میں تمہیں چند وسیعتیں کرنا چھاتا ہوں زین العابدین میرے بعد صبر کرنا صبر کا دامر نہ چھوڑنا بیٹا شریعت کی پابندی کرنا اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ بطور محرم رہنا بیٹا جب کبھی تکلیفیں اور مصیبتیں سہتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچو تو سب سے پہلے نانا جان کے روزے پر جانا نانے کو میرا سلام کہنا اور سارا آنکھوں دیکھا آل سنانا کہنا نانا تیرا کلمہ پڑھنے والوں نے ہمارا پانی بند کیا تیرا کلمہ پڑھنے والوں نے پانی کیا کہ ایک بھون سے ترسایا نانا تیرا کلمہ پڑھنے والوں نے تیری صدیق کو بٹایا علی اشگر کے حلق میں تیر پیوست کیا نانا تیرا کلمہ پڑھنے والوں نے تیری بیگیوں کو قیدی بنایا نانا تیرا کلمہ پڑھنے والوں نے ہمارے ساتھ یہ سنوک کیا لیکن نانا تیرے نواز حسین نے یہ سب کچھ قبول کر لیا لیکن تیرے باغ کو خدا کا شکار نہیں ہونے دیا بیٹا پھر امہ جان کی قبر پر جانا امہ جان کو میرا سلام کہنا اور میرے دوستوں کو بھی میرا سلام کہنا آپ نے اپنا امامہ مبارک اتار کر زین العابدین کے سر پر رکھ دیا یہ باطنی اجازت اور خلافت تھی اپنی جانشینی سپردگی اور سینے سے لگا کے پیار کیا اور سبر و رضا کے اس مجسمے کو بشتر پر لکا دیا وہ ہچکیاں بھر بھر کے رو رہے تھے امام علی مقام ان سے فارغ ہو کر بی بیوں کے پاس آئے بی بیوں سے فرمایا لو تم پر میرا سلام ہو میں ضرور جاؤں گا یہ جد تک میرا خون نہیں بھا لیں گے ان کی پیاس نہیں بجے گی ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں میرے بات سبر کرنا زینب تم نے اسی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے جس کا میں نے دودھ پیا ہوا ہے زینب تمہیں امامہ کے سبر کا طریقہ معلوم ہے سبر کا دامن نہ چھوڑنا موں پر ہاتھ نہ مارنا سینے پر ہاتھ نہ مارنا اپنے بال نہ بکھیر نہ روتے ہوئے بہن نہ کرنا نانا جان نے ان چیزوں سے منع کیا ہے سبر کرنا اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہوتا ہے آپ یہ فرما رہے تھے آپ کی پیاری بیٹی حضرت سکینہ آئی اور آ کر لپڑ گئی بابا بابا تم نہ جانا بابا دشمن تمہیں بھی دیروں سے چھلنی کر دے گے تمہیں بھی تلواروں سے کار دے گے تو پھر میں بابا کس کو کہوں گی کون میرے سر پر شکت کا ہاتھ بیرے گا امام نے اپنی بچی کو اٹھایا سینے سے لگایا سر کو چوما اور کہا زینب سنو میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں زینب یہ سکینہ میری بہت پیاری بیٹی ہے زینب میرے بعد اس کو رونے نہ دینا اس کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا اور زینب رو رو کے کہہ رہی تھی بھائیہ آج سکینہ یتیم نہیں ہوئی آج ہم سب یتیم ہو گئے ہمارا پڑا ہوا گھر لوٹ لیا گیا امام قرما رہے تھے زینب اس کو میری لاش کے پاس نہ آنے دینا یہ میری کٹی بھٹی لاش کو کنہ کھوزے دیکھے گی اس سے پیار کیا کرنا امام علی مقام نے سکینہ کو زینب کی آغوش میں دیا ایک نظر اپنی بی بی رباب کو دیکھا ایک نظر اپنی دوسری بی بی شہربانوں کو دیکھا اور ان سو گواروں سے بھی فرمایا کہ تم پر سلام ہو میرا چہرہ دیکھ لو یہ چہرہ پھر دیکھنا تمہیں نصیب نہیں ہوگا سبر کرنا آپ نے جو کچھ فرمایا شائر نے اس کو اپنے انداز میں پیش کیا اللہ کو سوپا تمہیں بھائی نہیں جی اٹھنے کا فریاد بھکا سے میری وفات کے بعد میری شہادت کے بعد آہو بھکا نہ کرنا میں تمہاری آہو بھکا سے تمہارے پاس واپس نہیں آسکوں گا سنو جس وقت مجھے زبہ کرے پھر کہے ناری رونا نہ سنو آئے نہ آواز تمہاری بے سبروں کا شیوہ ہے بہت گریہ اوزاری جو کرتے ہیں سبر ان کی خدا کرتا ہے یاری او لاکھ ستم رکھیو نظر اپنی خدا پر اس ظلم کا انصاف ہے اب روز جزا پر کہہ کر یہ سخنشاہ چلے خیمے کے باہر لاندوں میں بپا ہو گیا ہنگامائے ماشر چلا کے کوئی کہتی تھی ہائے ہائے میرے سرور کہتی تھی کوئی اب نہیں آئیں گے برادر بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ روتی ہوئی پیچھے چلی جاتی تھی سکینہ چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ مر جاؤں گی بابا مجھے تم چھوڑ نہ جاؤ صد کے گئی نن ناسا میرا دل نہ دکھاؤ بیتاب ہوں مر کر مجھے صورت تو دکھاؤ شاکتے تھے ماں پاس رہو نکلو نہ تم گھر سے اب ہشر میں ہووے گی ملاقات بیدل سے امام علی مقام باہر نکلے اپنے گھوڑے کو کھولا جب بھی کوئی جاتا تھا آپ سوار کرتے تھے اب آپ کی باری آئی کوئی سوار کرنے والا نہیں رہ گیا کوئی گھوڑے پر چڑھانے والا نہیں رہ گیا غم نشیق بھین نے سر پر چدر گانی اور بار نکل کے کہا میری ماں جائے تجھے سوار کرنے والا کوئی نہیں رہ گیا تو تجھے تیری بھین سوار کرے گی بھینیں بھائیوں کو سوار کیا کرتی ہیں دولہ بنا کر گھوڑے پر چڑھایا کرتی ہیں جینب کو دیکھو جس نے جنت کے دولے کو سوار کیا سہیدوں کے آقا کو سوار کیا امام علی مقام گھوڑے پر سوار ہوئے ایک نظر خیموں کی طرف دیکھا خیموں میں روتے ہوئے سوگواروں کو دیکھا دل میں ایک ہوت سی اٹھی آسمان کی طرح مو کر کے کہا مولا یہ تیرے رسول کی بیٹیا ہے ان کی چطروں کو بھی غیر محرموں نے نہیں دیکھا تھا اب ان کی عزت و عزمت کا تو محافظ ہے امام نے فرمایا لو خدا حافظ لو فی امان اللہ میں جا رہا ہوں امام چلے تو سیدہ زینب نے کہا سیدہ زینب نے روتے ہوئے کہا زینب نے پکارا میرے ماں جائے برادر برادر ناشاد بہن لینے رکاب آئے برادر اب کوئی مددگار نہیں ہائے برادر سب کے ہو بہن گرت میں بھر پائے برادر کس عالم تنہائی میں سید کا سبر تھا بھائی نہ بھتیجہ نہ ملازم نہ پسر تھا جب امان چلے تو سیدہ زینب رو رو کے یہ کہہ رہی تھی اے اہل جہاں آج کے دن کر لو دیارت دنیا سے محمد کے نوازے کی ہے رہلت یہ شکل نہ آئے گی نظر پھر کسی صورت سمجھو تسر فاطمہ زہرہ کو غنیمت ارہ بھونڈو گے تو شبیر ساہ کا نہ ملے گا پھر تم کو محمد کا نوازہ نہ ملے گا امامِ علی مخان یزیدیوں کے سامنے گئے کھڑے ہو کر فرمایا مجھے پہچانوں میں کون ہوں سنو سنو میں تمہیں دوبارہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ قیامت کے دن کوئی اجر نہ پیش کر سکو سنو سنو میں کون ہوں گوتان ابن علی ازالِ حاشن باباکار یہ قدر کافی اس تمہارا اعتبار و افتخار میں حسین ہوں امیر المومنین حضرت علی کا فرزند حاسمی خاندان کا جسم و چراغ تم جانتے ہیں کہ روئے زمین پر حاسمی خاندان سے افضل کوئی خاندان نہیں ہے میرے نوتبر اور مفتخر ہونے کی یہی ایک دلیل کافی ہے آگے سنو جد من باشد رسول اللہ محبوبِ خدا برسرِ فرشِ زمین ہستن چراغِ کردگار میرے ہی نا نا جان ہیں جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس زمین پر اللہ کے آفتاب و مہتاب ہیں اور میں انہی میں اسی آفتاب و مہتاب کی ایک کرن ہوں انہی کا نوازہ ہوں مادرم زہراس بنتِ مصطفیٰ اوہم من جعفرِ تیار ملکِ مکرمت راہ تاجدار میری ہی ماں فاطمہ تزہرا ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے جو رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہے اور میرے چچا زہرِ تیار ہیں جو فرشتوں کے ساتھ پرلاز کرتے ہیں اور جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں برمیانِ ماں کتاب اللہ ناجل بوداستی ذکرِ حق و وحی و رشد و خیر جمنا یادگار ہمارے ہی گھر میں قرآن نازل ہوا ہے ہمارے ہی گھر سے لوگوں کو قرآن ایمان اور اسلام اور ہدایت نصیب ہوئی ہے ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی ختیم ممبر پر بیٹھ کے خطبہ کرتا ہے تو وہ اللہ رسول کے ذکر کے بعد ہمارا ذکر کرتا ہے اور ہمارا نام نیتا ہے ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی نمازی نماز میں ہم پر درود نہ پڑے تو اس کی نماز کامل نہیں ہوتی لو ام میں تمہیں بتا چکا ام قیامت کے دن تم یہ نہیں کہہ سکوگے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا سمجھایا نہیں تھا سنو سنو اب تم اچھی طرح جان چکے ہو اب میرے پیچھے کوئی ایسا باقی نہیں رہ گیا جو تلوار پکڑ کر تمہارے سامنے آئے اپنی مراد کو پورا کرو میرے خون سے اپنی پیاس کو بجاؤ کیا دیکھتے ہو جلدی کرو مدبر حملہ آور کیوں نہیں ہو رہے ہو کسی کی جرت میں پڑتی تھی آگے بڑے اور امام علی مکان کا خون اپنے سر لے عمر بن ساہ چلایا ناغاہ ابن ساد نے نشکر کو دی ندا کیسے جری ہو کچھ بھی ہے یارو تمہیں حیان نرگے ملو حسین کو اب دیکھتے ہو کیا ایک بار ہر طرف سے پڑے ہر بائے تضا دم لینے دو نہ فاطمہ کے نورے آئین کو ارے سینے کے نیزے رکھ کے گرا دو حسین کو یہ سن کے مستعید ہوئے وہ سارے نابکار پہلوں میں آئے تان کے نیزوں کو نیزے دار سینے کے آگے تیر زنوں نے کیا قرار پتھر لیے یمین و یوسار آئے دو ہزار پیدل سوار گرد سب عسان ہو گئے بے کش کے قتل ہونے کے سامان ہو گئے ظالم اس کے مستعید کرنے اور بھرکانے سے آگے بڑے اور چاہا کہ نبی کے نواسے کو گھیرے میں لے نبی کے نواسے نے اپنی تلوار ظلفقار کو میان سے باہر نکالا یہ وہ تلوار ہے کہ جب بدر کے میدان میں حضرت علی کے ہاتھوں میں چل رہی تھی تو غیب سے آواز آتی تھی لا فقہ الا علی لا صیفہ الا ظلفقار آج یہ تلوار علی کے بہادر فرزن امام مسائل کے ہاتھ میں تھی آپ نے تلوار کو باہر نکالا تلوار بھی زبان حال سے یہ کہہ رہی تھی آقا بس ایک اشارے کی منتظر ہوں آج بھی وہی جوہر دکھاؤں گی جو بدر میں دکھا چکی ہوں تلوار ظلفقار امام حسین کے ہاتھ میں تھی امام علی مقام نے اس تلوار کے ساتھ حملہ کیا اور میدان کربلا میں ثابت کر دیا کہ اگر یہ تلوار ظلفقار ہے تو میرے بادووں میرے بادووں میں قوت بھی حیدر کرنور ہے یارے تکنی یارے نسال یارے نسال یارے حیدری امام علی مقام نے حملہ کیا آپ کا حملہ نہیں تھا قہرِ خدا تھا جو یزیدی لشکر پر نازل ہو گیا تھا جدر آپ کا گھوڑا جاتا بیر بکریوں کی طرح آگے لگ کر دور پڑتے تلوار جسموں سے آرکار ہو گئی تھی سر کٹ کٹ کے گر رہے تھے علی کے لال نے یزیدی لشکر میں بھگڑر مچا دی حلچل مچا دی ثابت کر دیا کہ میں نے فاطمہ تظہرہ کا دودھ پیا ہوا ہے سیدہ کا دودھ آج اپنی تاثیر دکھا رہا تھا وہ شجاعت دکھائی وہ بہادری دکھائی کہ کربلا کے ذرے بھی اس کو کبھی نہیں بھول سکیں گے امامِ علی مقام نے لاسوں کے انبار لگا دیئے بہت سو کو زخمی کر دیا شمر اور عمر بن صاحب خولی بن یزید یہ بڑے بڑے اشکلیاتوں تھے آگے بڑے یہ چننا رہے تھے اور اپنے بجدنا اور کمینہ کو بھرکا رہے تھے مشتہل کر رہے تھے حیاء کرو شرم کرو تم ہزاروں کی تعداد میں ہو یہ اکیلہ ہے اس اکیلے پر کابو نہیں با سکتے ہو اس کے ساتھ تلوار کی لڑائی نہ لڑو اس کے گرد گھیڑا ڈالو اور اس پر تیروں کی بچھار کر دو ظالموں نے امامِ علی مقام کے گرد گھیڑا ڈالا چاروں طرف سے تیروں کا میر برسا دیا نبی کا نواسہ تیروں سے چھلنی ہو رہا ہے کوئی تیر کمر میں لگ رہا ہے کوئی پیٹ میں لگ رہا ہے کوئی رانوں میں پیوست ہو رہا ہے کوئی گھوڑے میں پیوست ہو رہا ہے ارے کس کو تیروں سے چھلنی کیا جا رہا ہے یہ وہ نواسہ ہے کہ جب یہ اپنی میربان ماں حضرت فاطمہ کی آغوش میں کبھی اتفاق سے رو پڑتا تو رسول اللہ جلدی جلدی تشریف لاتے اور فرماتے فاطمہ اس کو رونے نہ دیا کرو جب اس کے رونے کی آواز سنتا ہوں مجھے عذیت ہوتی ہے ارے جس کا رونہ نہربان ماں کی گود میں رونہ رسول پاک کو بے قرار کر دیتا تھا آج جب اس کے جسم میں تیر پہ وچ تو رہے تھے تو رسول پاک کی کیا قیبیت ہوگی یہ نہ سمجھنا رسول پاک کو علم نہیں تھا یہ نہ سمجھنا رسول پاک کو خبر نہیں تھی میں رات آپ کو سنا چکا ہوں کہ امامِ علی مقام کی شہادت کے وقت حضور علیہ السلام میبانِ کربلا میں بنفسِ نصیف موجود تھے اپنے بیگے کی بے مثال قربانی کو دیکھ رہے تھے اور حسین کے خون کو بوتل میں لے رہے تھے امامِ علی مقام امامِ علی مقام دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں دشمنوں نے تیر پہ وست کر دیئے ایک تیر دل میں لگا ایک تیر سینے پر لگا اس کی نوک دل میں چھپ گئی امام کے جسم پر ایک لرزہ سا تاری ہوا مو پر ہاتھ پھیڑا اور کہا بدبختو تم نے تو اپنے نبی کی عذیت کا بھی کوئی لحاظ نہ کیا جب مو پر ہاتھ پھیل کر آنکھیں کھولی تو اب آنکھوں کے سامنے یزیدی لسپر نہیں تھا ان کی چمتی ہوئی تلواریں نہیں تھیں بلند کیے ہوئے نیزے اور بھالے نہیں تھے سرکار دو عالم تھے فرما رہے تھے بیٹا کب تک لڑو گے کب تک تلوار چلاو گے تمہاری میراز کا وقت آگیا ہے تمہارے آخری سجدے کا وقت آگیا ہے اب وہ سجدہ کر کے دکھا دو جس پر عبادت بھی ناز کرے گی بیٹا وہ دیکھو تمہارے لئے جنت الفردوس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ دیکھو تمہارے بابا علی مرتضی اور تمہاری امنا بادمہ کا زہرہ اور تمہارے برادر حسن مجتبہ تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں بیٹا اب یاد حکم میں وہ مستقلت ہو جاؤ اب تمہاری میراز کا وقت ہے امام علی مقام ان نظاروں میں گن تھے شہید بوقت شہادت جو نظارے دیکھا کرتا ہے جنت کے حسین مناظر ان کی نگاہوں کے سامنے بے نقاب ہو چکے تھے امان کی تو ہم میں راج ہو رہی تھی امان تو کسی اور ہی عالم میں تھے اور وہ بد وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کی حمد جواب دے گئی ہے اس کے بازوں میں قوت ختم ہو گئی ہے انہوں نے محاصرہ تنگ کر دیا اتنا تنگ کیا کہ جسم میں نیزے پیوست کر دیئے اور نیزوں کے ساتھ اچھال کر زمین پر گرانے لگے ارے کس کو گرانے لگے یہ وہ حسین ہے کہ جب رسول پاک نماز پر آ رہے تھے تو یہ نواسہ پشت پر چڑ گیا تھا تو اللہ کے رسول نے سجدے کو لمبا کر دیا تھا کہ اگر میں نے سجدے سے سر اٹھایا یہ میری پشت سے گر پرے گا اس کو چوک آ جائے گی اس کو کوئی تکلیف ہوگی ارے جس کا پشت پر سے گرنا رسول اللہ کو گوارا نہیں تھا ظالموں نے نیزوں کے ساتھ اچھال کر گوڑے سے نیچے گرارا مگر قربان جائیں ان کے وہ خود تو گوڑے سے نیچے گر گئے مگر گرتی ہوئی امت تو اٹھا گئے امام علی مقام زمین پر آ گئے زمین پر آئے زمین کامپنے لگی عرص ہلنے لگا آسمانوں میں کھلبلی مت گئی فرشتہ کہ رہے تھے مولا بیک زمین پر کیا ہو رہا ہے اور مولا قریب برما رہے تھے حبیب اللہ کا بیکہ اپنی قربانی بیش کر رہا ہے امام زمین پر آئے شمر نعین دور کر سینے پر چڑ گیا جب وہ سینے پر چڑا آپ نے آنکھوں لی اس کے جسم پر کور کے داگ دیکھے برس کے داگ دیکھے فرمایا تو ہی میرا قاتل ہے میرے نانا جان نے فرمایا تھا کہ میں ایک ابلک کتے کو دیکھتا ہوں جو میرے اہلِ بیعت کے خون میں موں ڈالتا ہے تو ہی وہ ابلک کتا ہے تو ہی میرا قاتل ہے ٹھیر جا ابھی میرے سر کو جسم سے جدا نہ کرنا آج جمعہ کا دن ہے لوگوں نے جمعہ کی نماز پڑھنی ہے میں مسافر ہوں مجھ پر جمعہ فرض نہیں ہے مجھ پر زہر کی نماز فرض ہے میں نے ابھی زہر کی نماز نہیں پڑھی مجھے نماز پڑھنے نے دے شمر سینے سے اتر گیا امامِ علی مقام نے اس حالت میں اپنی پیشانی کو زمین کے ساتھ لگا دیا پہلے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھتے تھے آج تو اپنے خون سے وضو کیا تھا یہ عشق کی نماز ہو رہی تھی اور عاشقوں کا نماز عاشقوں کا امام اس نماز کو ادا کر رہا تھا اس چشم فلک نے ایسا سجدہ بھی نہیں دیکھا ہوگا اس زمین پر کسی نے ایسی عبادت کر کے بھی نہیں دکھائی ہوگی شائر کیا خوب کہتا ہے شائر کہتا ہے سمشیر بقف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا کہتی ہے زمینِ کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں کہتی ہے زمینِ کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں دو سنا کی اور اللہ کی ہم دو سنا کر کے کہا مولا شکر ہے کہ یہ سارا ہم بھی جھکا ہے تو تیری برگاہ میں جھکا ہے باطل کے سامنے نہیں جھکا غیر کے سامنے نہیں جھکا مولا میرے اس سجدے کو قبول فرما میری اس قربانی کو قبول فرما مولا میرے اس سجدے کو قبول فرما اور نونے کی امت کو بخش دے ان کی وفاداریوں کے قربان جائیں کوئی ایسی وفاداری تو کر کے دکھائیں امام سجدے میں تھے ظالموں نے پیدر پہ تلواروں کے وار کر کے سر کو جسم سے جدا کرنا شروع کر دیا کس گردن کو کاٹ رہے ہیں جس گردن کو مصطفیٰ جوما کرتے تھے ارے فاطمہ تدارہ نے کس طرح اپنے دل کو سوالہ ہوگا اور نبی پاک نے کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا ظالموں نے سر کو جسم سے جدا کر دیا جب سر کو جسم سے جدا کیا امام علی مقام کا بھوڑا ویشیوں کی طرح ان قاتلوں پر ٹوٹ پڑا اور اس گھوڑے نے سترہ آدمیوں کو کچل کے رکھ دیا پھر بھوڑے نے اپنا موں امام کے خون سے رنگین کیا اپنا موں امام کے خون سے رنگین کر کے وہ خیموں کی طرف بھاگا خیموں کے پاس آ کر چلایا سیدہ زینب جو سکینہ کو گود میں لیے گھڑی تھی فرمایا بیٹی ذرا میری گود سے نیچے اترے میں باہر نکل کے دیکھوں تمہارے اپنے ہوں گے ان کا گھوڑا دل نہ رہا ہے وہ کہیں زخمی حالت میں نہ ہو فاطمہ تزہرہ کی جائی سر پر چدر ڈال کے جب باہر نکلی تو گھوڑے کی زین خالی تھی گھوڑے کا موں خون میں تربتر تھا گھوڑے کے جسم میں تیر پیوست تھے سر کو پکڑ لیا اور کہا با غریبا با مصیبتا با غربتا روتے ہوئے وہ روتے ہوئے محاج کی طرف بھاگی اور یہ کہتی ہوئی بھاگی شہر بانا ذرا سکینہ کو پکڑ کے رکھنا میں بھئیہ کی خبر لے جا رہی ہوں فاطمہ تزہرہ کی جائی سر پر چدر ڈال کے بھاگی چلی جا رہی تھی شاعر کہتا ہے الکسہ گرتی پرتی گئی فوج کے قریب آیا نظرنا فاطمہ زہرہ کا ماجبی گھیرے ہوئے تھی چار طرف سے سپاہے کی چلائی راہ دو مجھے ایک دشمنہ نے دی یہ ابن فاطمہ ہے میں زہرہ کی جائی ہوں دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں اوہ بدبستو ہٹو مجھے اپنے بھائی کا موں دیکھ لینے دو یہ میرا پیارا بھائی ہے آگے بڑھ کر کیا دیکھا دل سوز منظر دیکھا ایک ظالم کے ہاتھ میں امام کا سر تھا اور لاسا بے سرزمین پر ترپ رہا تھا قاتل تو اس طرف کو سر پاکھ لے چلا ترپا زمین پہ یا بدن شاہِ کربلا تبلے زفر بجانے لگے دشمن خدا غل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتضی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی ناغا بہن کو آیا نظر لاسا اے امام بغلوں میں آتھ ڈال کے لپتی وہ تشنا کا رکھ کر کٹے گلے پہ گلا یہ کیا کھلا اپنی کہیں نہ میری سنی ہو گئے تمام ہاں ہے یہ میرے آپہ ہی بیداد ہو گئی تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی کھڑی ہو گئی مدینہ کی طرح موں کر لیا اور کہا یا محمدہ آدہ حسینم بلارا مزملم بدمہ منکت اولادا یا رسول اللہ یہ حسین بے گروہ کفن پڑے ہیں جن کو کندوں پر اٹھایا کرتے تھے ساکو خون میں پڑے ہیں ان کے آدھاں کٹے ہوئے ہیں اور ان کے آدھاں خون میں تربتر ہیں یا رسول اللہ آپ کی بیگیوں کو قیدی بنا لیا گیا جب حضور کو پکارا روح مصطفیٰ نے کہا زینب خون میں چلی جاؤں ہم حسین کے پاس موجود ہیں کیا دیکھا حضرت سکینہ دورتی ہوئی چلی آ رہی تھی فوبی بابا کہا ہے بیٹی تم کے آئی ہو کن آنکھوں سے بابا کو دیکھو گی امام علی مقام کے لاشے سے عباد آئی زینب درہ حجہ میری بیٹی آ رہی ہے بیٹی لاش کے اوپر گر گئی امام کی روح پرواز کر گئی امام علی مقام شہید ہو گئے دشمنوں نے خیموں کو آب لگا دی بی بیوں کے پاس جو ساد و سامان تھا سب لوٹ لیا بی بیاں کربلا کی زمین پر کھلے آسمان کے نیچے کھلے میدان میں بیٹھی تھی یہاں تک کہ ان کے کانوں میں جو زیورات وغیرہ تھے ہاتھوں میں اس دشمنوں نے سب نکال لیے چترے تک چھین لی خرموں کو جلا دیا امام کو شہید کر کے بھی دشمنوں کی حسرت ناپاک حسرت پوری نہیں ہوئی ظالموں نے امام علی مقام کی لاز پر گوڑے دوڑائے گوڑوں کے سمر سے بامال کیا اس وقت سورج کو گرہن ہو گیا آسمان سیاہ ہو گیا دن کے وقت تارے نظر آ گئے وہ سیاہی تھوڑی دیر کے بعد سرخی میں تبدیل ہو گئی سارا آسمان سرخ ہو گیا یہ اللہ تعالیٰ کے سخت غزبناک ہونے کی علامت تھی جیسے کوئی غزبناک ہوتا ہے اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اللہ جسم جسمانیات مکان مکانیات سے پاک ہے اس کے آسمان کا سرخ ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ بڑے ناراض ہوئے ہیں اور سخت غزبناک ہے آسمان سرخ ہو گیا سات روز تک آسمان سے خون برستا رہا خون کی بارش ہوتی رہی جیسے رات کے وقت شب نم گرتی ہے جو کپڑے اس خون کی بارش میں بھیگے سرخ ہو گئے ایسے سرخ ہوئے کہ وہ بھٹ گئے تار تار ہو گئے ان کی سرخی نہ گئی اور پانی کے بھرے ہوئے گھڑے خونوں خون ہو گئے دیواریں سرخ ہو گئیں آسمان خون کے آنسو رویا زمین بھی روئی کربلا سے لے کر بیت المقدس تک زمین پر پڑا ہوا جہاں کہیں سے بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا غیب سے رونے کی آبادیں سنی گئیں جن روتے تھے اور نہے کرتے تھے یزیدیوں نے امام علی مقام کے لشکر کے اونٹوں کو پکڑا اور پکڑ کر اپنے کھانے کے واسطے زبا کیا جب ان اونٹوں کو زبا کیا گیا تو ان کے اندر سے خون کی بجائے آگ کے شونے نکلے اور جب ان کا گوشت پکایا گیا بھونا گیا تو وہ اندرائن کے پھل سے بھی زیادہ کروا تھا اندرائن کے پھل سے بھی زیادہ کروا تھا ایک پرندہ آیا اس نے امام کے خون سے اپنی چونچ بھری اور اڑتا ہوا مدینہ طیبہ پہچا امام علی مقام کی بیٹی حضرت فاطمہ صغرہ جس کو آپ یہ فرما کر آئے تھے بیٹی میں کوفے پہنچنے کے بعد تمہیں بھی اپنے پاس بلالوں گا وہ شب و روز منتظر رہتی تھی کہ کب اببہ کا قاسد آئے کب پیغام لائے اور میں اپنے اپنے جان کے پاس پہنچوں یہ پرندہ ان کے مکان کی دیوار پر بیٹھ گیا اور بار بار کہنے لگا حسین کربلا میں قتل کر دیئے گئے شہید کر دیئے گئے فاطمہ صغرہ کے کانوں میں جب یہ آبان پڑی تو کہا اوہ پرندہ تو کیا کہہ رہا ہے اور پرندہ بار بار یہی کہہ رہا تھا سر پر چدر ڈالی مومنوں کی ماں حضرت ام سلمہ کے پاس گئی کیا دیکھا کہ وہ بھی رو رہی ہیں کہا اممہ رو کے رہی ہو فرمایا بیٹھی میں نے ابھی خوف دیکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے چہرے پر اور بالوں پر غبار پڑا ہوا تھا چہرے پر غم اور حزن کے آثار تھے امامہ مبارک کے پیچ اکڑے ہوئے ڈھیلے سے تھے ہاتھ میں بوتل تھی جس میں خون بڑا ہوا تھا میں نے یہ حالت دیکھ کر ارج کی یا رسول اللہ میں قربان ہو جاؤں کیا صدمہ پہنچا اے چہرے پر غبار کیسا یہ غم اور حزن کے آثار کیسے ہاتھ میں بوتل ہے اس میں خون کیسا فرمایا سہید تو قتل الحسین آمیتا میں حسین کی شہادتگاہ سے آلا ہوں میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے اور یہ میرے بیٹے حسین کا خون ہے جس کو لے کر میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوں فاطمہ صغرہ نے کہا اماں میرے مکان کی دیوار پر بیٹھا ہوا ایک پرندہ بھی بار بار یہی کہہ رہا ہے مدینہ طیبہ میں بھی کوہرام مچ گیا سارے دوست عزیز جو تھے وہ رونے لگ گئے یہ حضرت فاطمہ صغرہ جو امام حسین کی بیٹی تھی ان کا نکاح حضرت امام حسن کے فرزند حضرت حسن مسنہ سے ہوا ہوا تھا یہ دونوں میاں بیوی مدینہ طیبہ میں تھے یہ امام علی مقام کے ساتھ نہیں گئے تھے کیونکہ فاطمہ صغرہ بیمار تھی امام نے فرمایا تھا بیٹی تم سفر کرنے کے قابل نہیں ہو جب تمہیں آرام ہو جائے گا میں تمہیں اپنے پاس بلالوں گا کہ یہ مدینہ طیبہ میں تھے مدینہ طیبہ میں بھی زارو قطار احباب اور عزیز رونے لگے رات ہو گئی یزیدیوں نے اپنے مردوں کا کفن دفن کیا اور اہلِ بیتِ نبوت کے مقدس لاشوں کو بے گورو کفن پڑا رہنے دیا نہ یہاں تک کے کھڑے کھوڑ کر ان کو دفن تک نہیں کیا ان کے لاشوں پر مٹی تک نہیں ڈالی ان کے لاشے پڑے ہوئے تھے زمینِ کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں زمینِ کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں شہیتوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے رات ہو گئی جب رات ہوئی یزیدی لشکر سو گیا ان کے چند افراد بطور پہرادار جاگ رہے تھے لیکن ان سو گواروں کو کہاں نیند آتی تھی ان پر تو قیامت قائم ہو چکی تھی ان کا تو دل جگر پھر چکا تھا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا آدھی رات کا وقت ہوا سیدہ زینب اٹھی ایک ایک لاش کے پاس جا کر آنسو بہاتی تھی اور اپنے جذبات کا اظہار کرتی تھی جب امام علی مقام کی لاش کے پاس گئیں زاروں قطار روتے ہوئے کہا سر میرے کوئی دوست نہ دیں اے میرے پیارے بھائیہ سر میرے کوئی دوست نہ دیں میرے پیارے بھائیہ دجمنے تین میرے پاس کوئی چدر بھی نہیں چھڑی جس کے ساتھ تیرے جسم کو ڈھک دوں تم سا کوئی گریب نہیں خستا تن نہیں مرنے کے بعد گور نہیں اور کفن نہیں ہائے ہائے پرائی بستی ہے اپنا وطن نہیں واقف یہاں کسی سے یہ بے کس بہن نہیں لاتر کفن پہناتی میں مظلوم بھائی کو ہوتا اگر وطن تو میں دفناتی بھائی کو رو رہی تھی جذبات کا اظہار کر رہی تھی کیا دیکھا ایک برقہ پوش ایک نقاب پوش گھوڑے پر سوار گھوڑا دڑاتا ہوا چلا رہا تھا شاعر کہتا ہے اٹھ پہ تھی زہرہ بھی جائی جدو لوگ تمامی ستے ہر تلوار سردار پر دے آن دی اپے پہرا دین دی وطے ایک برقہ پوش نظر آئے سوی آگے گھوڑے یتے اگے نیامی بے تُو بندے رب دے اے تھے ہین شہدادے ستے اے تھے بھاگ نبی دا اجڑیا ہویا اے تھے لازے ہین شہدے مطا قدم گھڑے دا اُتے لیا میں اے تھے پیاسے ہین دین آن دے سن آواد ہے درنے اگو اے کچھ بول سنایا میں تے تُدھ غریب دا باپ ہاں بچڑی تیرا پہرا بے کھنے آیا سن آواد ہے درنے اگو اے کچھ بول سنایا میں تے تُدھ غریب دا باپ ہاں بے دی تیرا پہرا دے کھنے آیا اے دو کتے سن باپ لڑیا جدو سمر نے تیر چلایا اکبر دا دنگ یکھی ڈٹھا میرا اسگر گیا پی رہایا اللہم صلی و سلیم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلیم یکی جاوی محمد جاوی یکی جاوی